دوستو آج اس ویڈیو میں ہم فطور ڈامے میں کام کرنے والے اداکاروں کی ایجوکیشن کوالیفکیشن کے بارے میں بتائیں گے اگر آپ کو فطور ڈامہ پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں واہجالی کی کوالیفکیشن کے بارے میں واہجالی کا جنم لاہور میں ہوا انہوں نے تعلیم بھی لاہور سے مقمل کی ہے ان کی کوالیفکیشن بزنس ایڈمنسٹریشن میں بیچلر ڈگری ہے انہوں نے اپنی ڈگری نیشنل کالیج آف آرٹ سے حاصل کی اب ہم بات کرتے ہیں حباب بخاری کی کوالیفکیشن کے بارے میں حباب بخاری کا جنم کراچی کی ایک سندھی فیملی میں ہوا انہوں نے تعلیم بھی کراچی سے مقمل کی ہے انہوں نے انٹر میڈیر جنہ گورنمنٹ کالیج سے کیا ان کی کوالیفکیشن کامرس میں بیچلر ڈگری ہے انہوں نے بی کام کی ڈگری سینڈ جوزف کالیج فار اومین سے حاصل کی ہے حباب بخاری کا کہنا تھا کہ ان کی دلچسپ بھی آرٹ میں تھی لیکن حباب کے والد ان کو بزنس کی تعلیم دینا چاہتے تھے کیونکہ ان کے والد قادر آشم ایک بزنس مین ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کرن حق کی کوالیفکیشن کے بارے میں کرن حق خوبصورت اداکارار موڈل ہے ان کا جنم لاہور میں ہوا انہوں نے تعلیم بھی لاہور سے مقمل کی ہے کرن حق نے کبھی بھی اپنی کوالیفکیشن کے بارے میں نہیں بتایا اب ہم بات کرتے ہیں فیصل قریش کی کوالیفکیشن کے بارے میں فیصل قریشی میڈیا اندسٹی کے واسٹائل اداکار ہیں ان کا جنم لاہور میں ہوا انہوں نے تعلیم بھی لاہور سے مقمل کی ہے فیصل قریش کی کوالیفکیشن بیچلر ڈگری ہے اب ہم بات کرتے ہیں زوہری علی کی کوالیفکیشن کے بارے میں زوہری علی ڈراما اندسٹی کی ابرتی ہوئی اداکارہ ہیں انہوں نے اپنی تعلیم کراچی سے مکمل کی ہے ان کی کوالیفکیشن گریجیشن ہے اب ہم بات کرتے ہیں سباہ حمید کی کوالیفکیشن کے بارے میں سباہ حمید کا جنم لاہور میں ہوا انہوں نے تعلیم بھی لاہور سے مکمل کی ہے ان کی کوالیفکیشن بیچلر ڈگری ہے انہوں نے بیچلر ڈگری لاہور کالیج فارومن یونیسٹی سے مکمل کی ہے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں